بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اسلام علیکم میرا نام ہے فیصل مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیک میٹ پی کے اس صفحہ فیصل بھائی نے چانس دیا کہ میں خود اپنے موہ سے کہہ سکتا ہوں کہ you are watching بائیک میٹ پی کے اور فیصل بھائی کو دیکھے آپ سمجھے چکے ہیں کہ we are at نیو پارک ریڈنگ کمپنی راول پنڈی نیو پارک ریڈنگ کمپنی راول پنڈی یہ موقع میں نے آپ کو دے دیا اپنی موہ سے آپ نے کہہ دیا کافی ساری بائیکز ان کے پاس اس وقت آویلیبل ہیں سکوٹرز میں تو اس بارے میں مزید آپ کو فیصل بھائی ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے take a minute and if you haven't subscribe to بائیک میٹ پی کے کوشش کیجئے ایک کلک ہے وہ کر دیجئے subscribe کے بٹن پر تاکہ latest updates ہوں کافی سارے موٹر سائیکلز اس وقت آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور کافی ساری accessories بھی دیکھنے کو ملتی رہیں گی وقتن فا وقتن تو اس کے لئے چیلن کو subscribe کرنا مت پھولئے گا جی فیصل بھائی بتائیے گا کہ last time ہم نے ایک سکوٹی کی ویڈیو لگائی تھی اس وقت ایک ہی تھی آپ کے پاس تو اچانک اتنی زیادہ کیسے آ گئی اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آتی رہیں گی یا پھر بھی اس میں سے غائب ہو جائیں گی جی اس میں پہلے بھی الحمدلہ ہم نے کافی سکوٹیز کا راول پنڈی اسلام بات کے لئے آل اور پاکستان کافی زیادہ ہمارے پاس ڈیمانڈ آتی ہے اور یہ ہے کہ ہم ڈلیوری بھی کرتے ہیں آل اور پاکستان پورے پاکستان میں الحمدلہ ہمارا ڈلیوری کے نیٹورک ہے اور ابھی اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی سکوٹر کے والے سے کیونکہ اس میں لوکلی پاکستان میں ایک بن رہی تھی پاور کمپنی کے اس کے ساتھ ایک یونائٹیڈ کمپنی اپورٹیڈ آ رہی تھی لیکن ایشیو ہے کہ وہ کافی زیادہ ڈیمانڈ میں ہے اور پروڈیکشن سلو ہے جس کے بزار سے وہ کافی اکثر شارٹ رہتی ہے تو یہ برینڈڈ سکوٹی مکانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈیمانڈ اور نیڈ ہے اس کو فوری طور پر فلفل کیا جائے باقی یہ انشاءاللہ روٹین میں سکوٹر آتے رہیں گے ابھی یہ ہے کہ ایمپورٹ میں پرائسنگ تو بڑی ہے لیکن یہ ہے کسٹمر ڈیمانڈ بھی تھی تو ہم نے کہا کہ اس کو سکوٹیز جو آٹومیٹک سکوٹر جو بگنرز کے لیے کافی اچھی چیز ہے تو اس کو نیڈ کو پورا کیا جائے ایک چیز آپ نے ابھی بتائی کہ پچھلے آپ کے پاس یونائٹیڈ کے تھے اور دوسرے دوسری آتی ہے پاور میں سکوٹی آتی ہے وہ آتی ہے گیر والی ہوتی اس میں کلچ لیس ہوتا ہے لیکن وہ بھی انفورچنٹلی تقریباً 6 to 7 منتھ ہو گئے ہیں لوگ ڈاؤن سے لے گا اب تک ابھی تقسیل پورا پاکستان میں ابھی نہیں ہے پروڈیکشن میں نہیں ہے تو یہ امپورٹڈ ہے یہ فولی امپورٹڈ ہے اور یہ سی بی یو آتی ہے بوکس پیک آتی ہے سکوٹی یہ نیا فریش شپمنٹ آئی تھی تو اس والے سے اس کی ویڈیو بنانے کا مقصد جائی تھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے ہمارے پاس سٹاک میں آگئے سکوٹر آٹومیٹک جو انٹرسٹیڈ ہے تو پنڈی اسلام بہات سے ہے اگر آپ کسی اور سٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ انشاءاللہ اپنے ڈور سٹیپ پہ یہ ڈیلیوری کروا سکتے ہیں آپ میرے چہرے کے تاثرات دے کے سمجھ چکے ہوں گے میں اگلا سوال کرنے کے لیے مو کھولتا ہوں یہ چھپی نہیں ہوتے تو میں سوال بھول جاتا ہوں اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے بتایا یہ سی بی یو ہے اور یونائٹیڈ کی بھی آپ بہت اچھی قوالٹی ہے باقی جتنے بھی ہمارے پاس لے کے گئے ہیں کسٹمر کلائنٹ لے کے گئے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں فیڈبیک ابھی تک علمدلہ میں میجر کسی سکوٹر میں فالٹ نہیں ہے باقی چھوٹے موٹے ایشیوز ہوتے ہیں وہ اس کا پرابلم ریزولو ہو جاتا ہے مجھے سوال کرنے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے اس میں تو ہمیں تسلیح ہوتے ہیں یونائٹیڈ ایمیرن پاکستان پارٹس بھی مل جائیں گے لیکن جو میجر کنسرن ہر چینیز بائک کا ہوتا ہے کہ پارٹس نہیں ملتے اور لوگ اسی وجہ سے میجارٹی افورڈیبیلٹی افکورس ہے اس کی لیکن وہ مہنگی چیز لینا پریفر کرتے ہیں کہ کم از کم اٹلیس پارٹس مل جائیں گے اس کے اس کی پارٹس اویلیبیلٹی کے بارے میں اب مجھے ایک اور بھی میں آپ کو وہ کر دوں بلکہ یہی ہے لوگوں کا ڈر یہی ہے کہ وہ صرف پارٹس نہ ہونے کی وجہ سے چیز نہیں لیتے تو اویلیبیلٹی ہے یا نہیں جی الحمدللہ پارٹس کی بات کی جائے تو پہلے کافی ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں اور بائک میٹ پی کے بھی کافی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہماری موسٹی زیادہ تار جو ویڈیوز بنتی ہیں پارٹس کے اوپر ہی بنتی ہیں بنتی ہیں پارٹس پہ تو یہ ہماری فرس پریفرنز یہی ہوتی ہے کوئی بھی پروڈیکٹ مگوائی جائے تو اس کا جو آفٹر سیل سرویز پارٹس سرویس وہ بھی پروائیڈ انشاءاللہ ہم کریں گے اور یہ ابھی جو سکوٹر کا ہم آپ کو ریویز کر رہے ہیں آٹومیٹک کا اس کا انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو ویڈیوز بنیں گے اس کے انر فل باڈی پارٹس دکھائیں گے اس سے پہلے اسلام کے پی آر ٹو انڈر سی سی اس کے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں اس کے ابھی انشاءاللہ پارٹس کی ویڈیو جو بھی ایٹمز آتی ہیں اس کی کیوریز آتی ہیں لوگ کہتے ہیں پارٹس کی تو انشاءاللہ پارٹس کے حوالے سے آپ کو اس کی بھی ویڈیو اسی چینل پر ملے گیا اچھا آپ پاور کی بات کیجئے گا اس کی جو انجن کپیسٹی ہے یہ ہے کیا اس کی سپیسیفیکیشنز کیا ہے یہ بیسیکلی یاما جو ہے سگننس ہے جو انجن ہے اس کا فلی 1 to 5 سی سی اس کی پاور ہے انجن کی فلی آٹومیٹک انجن ہے اس میں نہ آپ کو گیر کی ٹینشن ہے نہ اس میں کلچ کی ٹینشن ہے جس ایکسیلیٹر دینا ہے اور آپ نے اس کو ڈرائیو کرنا ہے اچھا پچھلے جو ہم نے ریویو کیے تھے وہ 110 سی سی تھے جی جی یہ 125 سی سی ہے یہ 1 to 5 اس کی جو انجن پاور 1 to 5 سی سی ٹھیک ہوگا مائلیج کیا دیتی ہے مائلیج کی بات کریں تو یہ آپ کو میکسیموم پچاس سے پچھپن ایک کلومیٹر میں ایوریز دے گی ٹھیک ہے ایک نارمل پرسن کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا میں ویسے انٹروڈ دیتا ہوتا ہوں as a ladies bike جی تو do you consider it as a ladies bike بیسے میں بیٹھا واق ایسے لگ رہا ہوں ladies ladies تو نہیں لگ رہا اگر if i am looking good on it اور نارمل تو پھر ہر کوئی چلا سکتا ہے فیصل بھائی ذرا بیٹھئے گا اس پر جی اس میں یہ جو concept ہے لوگوں کا ہوتا ہے کہ فرسلی دیکھنے میں expression یہ ہی آتا ہے کہ یہ سکوٹر ہے آٹو ہے اور یہ لیڈیز کا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کافی male clients بھی لے کے جاتے ہیں سکوٹر کو beginners کے لیے کافی اچھا ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو بائک لینا دینا چاہ رہے ہیں جو گیر والے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے تھوڑا ایک تو اس کو چلانے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے سٹارٹنگ میں اور دوسرا یہ ہے کہ اوپر اس کا badage ہوتا ہے کہ اس میں ریسنگ غیرہ کا ایشو ہو آور سپیڈنگ آور سپیڈنگ نہ ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے بچوں کے لیے agent person کے لیے خصوصی جو کہ سلف والی بائک چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بیس چیز ہے اور اس میں تین بائک آپ کے سامنے کھڑے کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو گرلز کے لیے پنگ کلر ہوتا ہے یا ایسے شاپ کلرز ہوتے ہیں تو مردانہ بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیفرنٹ کلرز میں دیئے گئے ہیں بول کلرز میں کہ آپ مطلب اگر چلائیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہ ہو کہ یار میں کیا لیڈیز برڈ چلا رہوں یا کوئی ایسی لیڈیز بائک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہر کوئی چلا سکتا ہے میں بھی چلا سکتا ہوں میں نے چلائی بھی تھی ایک دفعہ but I felt little bit confused کیونکہ اس میں بس ایکسلیٹر دور خود ہی چلتا جاتا ہے رائٹ پہ بھی بریک ہے لیفٹ پہ بھی بریک ہے اس کی فرنٹ پہ آپ کو ڈسک ریک مل جاتی ہے ریئر پہ ہمیں ڈرم بریک مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو دونوں بریک آپ کو ہینڈلز میں ہی مل جاتی ہیں اور اس میں ایک اور سسٹم ہوتا ہے انجن بریکنگ کا کہ جوں ہی آپ ایکسلیٹر چھوٹتے ہیں انجن بریکنگ آٹومیٹکلی سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کی سپیڈ آٹومیٹکلی ریڈیوز ہونا چروع ہو جاتی ہے بریک پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے اوویسلی بریک تو ضروری ہے لیکن انجن بریکنگ بھی بہت امپیکٹ فول ہوتی اور بائک جلدی رکھ جاتا ہے ٹاپ سپیڈ کی بات کریں تو فیصل بھائی میں دیکھ رہوں وہاں پہ ہے ایکسو بیس یہاں پہ ہے ایکسو چالیس اور وہاں پہ ہے ایکسو بیس یہ کوئی سپیشل چیز ہے اس میں ویسے سپیڈ تو اس کے اوپر جنسی ہے میکسیمم جو ہونڈرڈ پلس میں جاتی ہے سکوٹر ہنڈرڈ تک آپ کی ایزی لی اسکوٹر جائے گی آٹومیٹک ہے اس کی جو سپیڈ کی ٹرانسومیشن ہے وہ ایک دم سے کوئک نہیں ہوتی جسنا انیشیل پک ہوتی ہے جسنا گیر بلوں گی آٹومیٹک یہ سموثلی آپ کی پکٹا ہے اور جو سپیڈ اس کی ٹیسٹ کی گئے ہنڈرڈ تک انشاءاللہ یہ اس کی میکسیمم سپیڈ ہے چلی جی ساؤنڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا چھوٹا سا کلچ پکٹتے ہوگا بریک میں سوچھے ٹھیک ہے یہ کلچ میں کہہ رہا تھا بریک لیفٹ سائٹ پر یہ بریک ہے ٹھیک ہے اسے دوا کے ہی سٹارٹ ہوگا تو ساؤنڈ چیک کر لیتے ہیں اس کی تو آف کورس یہ کمیوٹر بائیک ہے اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جیسے کہ فیصل بائی یا ریڈی بتا چکے آپ کو کہ جنہیں موڈر سائیکل چلانے میں مسئلہ ہے گیرز کی سمجھ نہیں آتی لیکن انہیں ایک کمیوٹر بائیک بھی چاہیے تو اگر آپ کو سائیکل چلانے آتی ہے تو آپ چلا سکتے ہیں آسانی سے خواتین ہوں حضرات ہوں بچے ہوں بچے نہیں ابابو ایٹین جن کے پاس ریوزل ایسنس ہو تو وہ اسے بہ آسانی چلا سکتے ہیں چلے جی اب جو سب سے امپورنٹ باتیں اس کی طرف بڑھتے ہیں پرائز ہے اس کی ون لیکھ تھرٹی فائیو ساؤز میں اس کی لائٹس لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اگر نظر آ رہی ہو اس کے یہ انڈیکیٹرز آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کا ڈیم فل بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کی سب سے اچھی بات جو ہوتی ہے میں یہی حران ہوتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے چانیس بائکس ان پہ اتنی محنت کر کے اور پیسے بھی اتنے نہیں ہیں ان کے اتنا خوبصور بناتے ہیں یہ دیکھ کے بندہ کہتا واہ یار کیا بات ہے چلانے کا دل کرتا بندے کا بڑا کوئسن ہوتا ہے کہ کیا یہ ریجسٹرڈ ہوتی ہیں بائکس ریجسٹیشن بیس میں سکوٹر میں آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے آپ سیشن کرنا چاہیں تو کروا سکتے ہیں باقی اس کے لئے لیسنس کمپلسری ہے جو بھی ہے ایٹین ایئر اباب ہم اس کو لئے لیسنس ضروری کمپلسری وہ اس کو لیسنس لے کے اس کو سکوٹر کو مطلب اگر میں لیتا ہوں میں ریجسٹرڈ نہیں کروانا چاہتا پولیس مجھے کچھ کہے گی تو نہیں سکوٹر میں ایس ایچ کوئی ایس ایشو سکوٹر بیسکلی لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں جسٹر پر چلا رہے ہوتے ہیں اس کے لئے لیکن یہ ہے کہ ہلمٹ اور جو لسنس باہلا کروانا چاہیے یا نہیں باہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ ریسیشن کرنا چاہیں تو اس کو ضرور کروا سکتے ہیں ٹھیک ہوگا تینکیو سو وریمچ پور وچنگ اس ویڈیو اور ان میں سے آپ کا فیوریٹ کلر کونس ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا پرائیس آلریڈی مینشن کر چکے ہیں وچیس وان تھرڈی فائیف ایک لاکھ پینٹیس آزار روپے میں آپ کو وان ٹو فائیف سی سکوٹر مل جائے گا وچیس آٹومیٹک ایس ویل ایس سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا اور یس 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 فیصل بھائی نے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے چینل کا کرنا مت پھولنا تو اور انسٹاگرام کبھی آپ بتا رہے تھے جی دی جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں بائیک میٹ پی کے بھی ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم نے بھی نیو پارک ٹیڈنگ کمپنی کا بھی ایک چینل ہے اس کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وہاں پہ بھی لیٹس جو بھی اپ ڈیٹس ہیں پروڈیکٹس کے والے سے ملیں آپ کا فیڈ بیک سے ہوگا انشاءاللہ سبسکرائب کریں